کیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 43 شیئر کرنے جا رہی ہوں اور آپ سب اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزاری شئے کہ اس آحادیث کے سلسلوں کو اسی طرح جاری و ساری رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو اسلامی سیڈز چینل امید ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ وطالعہ کے فضل و کرم کے ساتھ نہائیت خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ سبحانہ وطالعہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 43 ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ وطالعہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ وطالعہ نے کہا یہ فلاں عورت ہے اور اس کی کسرت نماز کا حال بیان کرنے لگیں آپ نے فرمایا رپ جاؤ تم اپنے ذمہ صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو اللہ کی قسم اللہ سبحانہ وطالعہ سواب دینے سے نہیں اکتاتا تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤں گے اور اللہ سبحانہ وطالعہ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے گا پیارے اسلامی بھائیو اور بہنوں حسن اسلام مطلوب ہے اور اس باپ میں فرمایا ہے کہ وہ حسن مطلوب دوام عمل میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں حسن عمال سے آتا ہے مگر وہ عمال اس درجے میں نہ ہو کہ ان میں زبردستی کی جائے بلکہ اس حد تک مطلوب ہیں کہ ان پر دوام ہو سکے عمال اتنے زیادہ نہ ہو کہ دل کی تنگی کی بنا پر ان کو چھوڑنے تک کی نوہبت پہنچ جائے اللہ کے ہاں مقدار نہیں میار کی قدروں قیمت ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی ایمان اللہ